اپنے دور کی پاکستانی سوپرسٹار ایکٹرس فردوس ویگم اور پنجابی فلموں کے سوپرسٹار ہیرو اکمل خان ساٹھ کی دہائی کے ایک مقبول ترین فلمی جوڑی کی طور پر سامنے آئے تھے ان کے بارے میں یہ دعوے بھی کیا گیا کہ ان دونوں نے شادی کر لی تھی بچپن ساٹھ سال سے یہی کہا جاتا رہا ہے اور کتاب و رسالو اخبرات اور انٹرنیٹ پر بھی یہی لکھا جاتا رہا ہے کہ ان کے مابین میاں بیوی کا تعلق تھا پھر نشہ بھی ایک ساتھ کیا کرتے تھے اور اس نشہ نے ہی پہلے اکمل خان جیسے گبرو جوان ہیرو کی جان لے لی اور پھر فردوس کی زندگی پر بھی اسی نشہ نے گہرہ اثر چھوڑا تھا گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں زیادہ تر معلومات کے مطابق فردوس اور اکمل خان میاں بیوی ہی تھے لیکن اب ایک انتہائی ذمہ دار ذرائع نے اتشاف کیا ہے کہ اکمل خان تو فردوس کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ اکمل خان کے بیٹے ادا کر شہباز اکمل نے اپنے ایک وی لوگ میں کیا ہے شہباز اکمل نے یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فردوس بیگم کے بارے میں معروف فلم ساز ہدایت کر کہانی نویس اور صحافی علی سفیان افاقی نے اپنے تحقیقی مضمون میں پورے وسوق کے ساتھ انتشاف کیا تھا کہ اکمل خان اور فردوس بیگم نے شادی کر دی تھی افاقی صاحب ہی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس وقت فردوس بیگم سے ملاقات کی تھی جب وہ ابھی صرف کوسر کے نام سے بزار حسن میں مجرہ کیا کرتی تھی اور فلموں میں کام کے لیے بڑی تاغدو کر رہی تھی افاقی صاحب ایک بڑے فلم ساز کے ساتھ فردوس کو دیکھنے گئے تھے مگر اس فلم ساز نے کوسر یعنی فردوس کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر تقدیر کوسر کے ساتھ کھیلتی رہی اور انہیں فانوس جیسی ایک بڑی فلم ہے بتاؤ ڈانسر نقشب جارچوی نے متعرف کروایا تھا تاہم یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں اس کا کریڈٹ شہباز اکمل نے اپنے والد کو دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد اکمل خان نے 1961 میں ریلیز ہونے والی فلم مفت بار میں فردوس کو گروپ ڈانسر کے طور پر دیکھا تو انہوں نے فردوس کو اپنی شاگردی میں لے لیا تھا اور فردوس کی تربیت کرنا شروع کر دی تھی یہ بات اپنے طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے تاہم یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ فردوس اور اکمل خان میں تو پھر 1960 میں ہی استاد شاگرد کا رشتہ قائم ہو گیا تھا اور ظاہر ہے یہ بات شہباز اکمل کو ان کے عزیزوں مہربانوں وغیرہ نے ہی بتائی ہوگی کیونکہ 1967 میں اکمل خان کی وفات ہو گئی تو اس وقت شہباز اکمل بہت چھوٹے تھے اور براہ راست اپنے والے سے تو یہ معلومات ان کو حاصل نہیں ہوئی ہوں گی تاہم ان کی باتوں کو جٹلانا بھی غیر ہونا سے بھی لگتا ہے البتہ جن لوگوں کے فردوس بیگم اور اکمل خان سمیت اس دور کے نامی گرامی ہدایتکاروں فلم ساتھوں اداکاروں سے براہ راست تعلقات تھے ان میں علی صفیان افاقی سارے فیریس تھے وہ اس وقت شوپس جرنلسٹ بھی تھے اور فلمیں بھی بنایا کرتے تھے افاقی صاحب نے اپنے دور کے سپر ہٹ فلمیں پر اڈیوز کی تھی اور لکھی بھی تھی اور کئی بڑے ایکٹرز کو فلموں میں مطارق بھی انہوں نے کرایا تھا اور ان کا کریئر بھی بنایا ان میں زیبہ بیگم شبرہ محمد علی سید کمال اجاز بلوکار عالمگیر احمد روشتی جمید نشو بیگم سمیت کئی نام شامل ہیں افاقی صاحب کی شباب کیرانوی جیسے صفیہ اول کے پروڈیوسر سے گہری دوستی تھی حسن تارک کے بعد افاقی صاحب کے تعلقات ریاض شاہد اور شباب صاحب کے ساتھ قائم تھے کیونکہ ریاض شاہد اور شباب صاحب بھی پہلے صحافی تھے اور ان کے ساتھ بے حد بے تقلق تھے افاقی صاحب نے فردوس بیگم کے بارے میں لکھا تھا کہ شباب کرانوی کے نظر کرم سے ہی فردوس بیگم کی اصل پہچان بنی تھی فردوس اس وقت کٹی پتنگ کی طرح تھی انہیں زیادہ فلمیں اس لیے نہیں مل پاتی تھی کیونکہ ان کی فردکارانہ صلاحیتوں کو کوئی نہیں نکار رہا تھا لیکن جب شباب صاحب کی نظر فردوس بیگم پر پڑی تو انہوں نے فردوس کو وحید مراد اور زیبا کے مقابلے میں اپنی فلم انسانیت میں کاسٹ کر کے پگڑی لڑکی کا ایسا کردار دیا کہ جس پر بعد میں زیبا بھی شباب صاحب سے شکوا کرتی رہی کہ یہ کردار انہوں نے فردوس کو کیوں دیا بلکہ یہ کردار انہیں دینا چاہیے تھا شباب صاحب نے فردوس پر اس قدر محنت کی کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے اور فردوس کی زندگی کامیابیوں کی جان گامزن ہو گئے جس منظر کی تلاش تھی جس راستے کی تلاش میں تھی وہ انہیں وہ راستہ مل گیا تھا وہ سہارہ انہیں مل گیا تھا شباب کرانوی کی صورت میں انسانیت میں فردوس پر یہ صدہ بہار گانا فلم بند کیا گیا تھا جس کے چرچے آج تک ہوتے ہیں بعد میں یہ گانا ہی فردوس بیگم کی پہچان بن گیا تھا فاکی صاحب نے لکھا تھا کہ فردوس بیگم شباب کرانوی کے گھر ازادی سے آیا جایا کرتی تھی اور ان کے بچے انہیں چھوٹی امی کہنا شروع ہو گئے تھے لیکن پھر فردوس بیگم نے شباب صاحب سے بے وفائی کی اور صرف اکمل خان سے ہی امید جوڑ لی ملنگی کے بعد پنجابی فلموں فردوس کی جوڑی کو عروج مل گیا تھا اور ان کی قربتیں بڑھتی چلی گئی تھی وہ زیادہ در اکٹے رہا کرتے تھے اور ہر کسی کو یقین تھا دونوں نے نکاح کر لیا ہے اب ذرا بات ہو جائے شباب اکمل نے جو انکشاف کیا ہے کہ فردوس بیگم سے ان کے بالد نے شادی نہیں کی تھی بلکہ جب کوئی ان سے کہتا کہ فردوس کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مشہور ہے تو انہیں شادی بھی کر لینی چاہیے مگر اکمل خان اس پر کہتے فردوس تو میری بیٹی ہے اکمل خان فردوس سے شادی کو جڑلاتے تھے اور انہوں نے فردوس سے نکاح نہیں کیا تھا شباب اکمل کے ذرائع یقینی طور پر مدبر ہوں گے اور انہوں نے اپنے قریبی عزیزوں سے بھی یہی سنا ہوگا لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ فلم کی دنیا میں زیادہ دار ایکٹر ایکٹرز کے ساتھ اپنے دوسری دیسری شادیاں چھپا جاتے ہیں تاکہ ان کی پہلی اور گریلو بیوی اور بچوں پر اس کے اثرات نہ پڑیں اور پھر انہیں اپنا گلائمر کو دینے کا بھی خدشہ ہوتا ہے ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جیسا کہ سندوش کمار صاحب نے بھی شروع میں سبیحہ خانت سے اپنے شادی کو چھپائے رکھا تھا بہید مراد اور زیبہ بیگم کی شادی کے بھی چرچے ہوئے اور دعویٰ کیا گیا کہ جن دنوں وہ فلم رکھتا ہے پیار کی شوٹنگ کے لیے بیرون ملک گئے تھے تو انہوں نے نکاح کر ریا تھا اور اس پر فلم کے ہدایت کر کمر زیادی کئی قصے سنایا کرتے تھے اور اس پر بھی افاقی صاحب نے لکھا تھا ہدایت کر اقبال یوسف اور بہار بیگم کا نکاح بھی کافی عرصہ چھپا رہا تھا مگر ایک حادثے سے بات کھل گئی تھی ادا کر یوسف خان اور میڈم نور جہاں کے نکاح بھی کافی عرصہ چھپا رہا اور وہ اس کی تردید بھی کرتے تھے پھر موسیقہ نظیر علی نے جب میڈم سے نکاح کیا تو وہ بھی اس نکاح کو چھپا کر رکھا کرتے تھے ہدایت کر حسن تارک نے ادا کرہ نگت سلطانہ سے نکاح کیا مگر دوستوں میں نگت کہا کرتی تھی کہ تاری تو میرا بھائی ہے جبکہ ایک سال بعد ان کا بیٹا بھی ہو گیا تھا جب اید شیخ کا نیلی اور ادا کرہ سنا کے ساتھ کچھ ایسا ہی تعلق قائم لہا سب سے بڑی بات یہ سن لیجئے کہ ادا کرہ دلیم کمار نے بھی اپنے دوسرے نکاح کو چھپا کر رکھا تھا لیکن پھر میڈیا نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا مگر وہ کافی عرصہ تک مانتے نہیں رہے لیکن پھر انہوں نے احتراف کر دیا میتھن چکر برتی جیسے اداکار نے بھی اداکار سری دیوی سے اپنی شادی کو کافی عرصہ تک چھپا کر رکھا تھا اور ایسی درجنوں مثالیں بیش کی جا سکتی ہیں کہ بڑے بڑے اداکار اپنے خفیہ شادیوں کو گھر والوں سے چھپا کر رکھتے تو عوام سے بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے میں نے خود کئی باری یوسف خان صاحب سے فردوس بیگم کے واقعہ سن رکھے ہیں اور وہ بھی اکمل خان اور فردوس بیگم کی شادی کا ذکر کیا کرتے تھے ہو سکتا یہ ساری باتیں غلط ہوں کیونکہ جن ساتھی اداکاروں سے مقابلہ بادری ہوتی ہے وہ سیاست بھی تو کر جاتے ہیں اور بلا وجہ فردوس بیگم اور اکمل خان کے پاکیزہ رشتے کو بدنام بھی کرتے ہوں گے ایسے لوگ شہباز اکمل کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں کہ فردوس بیگم اور اکمل خان ایک پاکیزہ تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے اور وہ اپنے دور کی بہترین اور مقبول جھوڑی کے طور پر فلموں پر راج کرتے رہے ہیں آپ دونوں اس دنیا میں نہیں اس لئے ان سے تو پوچھا نہیں جا سکتا تہاں اکمل خان کے وارث کے طور پر شہباز اکمل کی گواہی تسلیم کر دینی چاہیے اور فردوس بیگم اور اکمل خان کے بارے میں جو کچھ گنبلہ لکھا جا چکا ہے اس کو نظرانداز کر دینا چاہیے